دوستو حالانکہ اپنے دیش میں اپنے ہندوستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں بہت سارے کالیجز ہیں جو الگ الگ طرح کے کورسز کرواتے ہیں اور ان کورسز کو کرنے کے بعد آپ کو ملتی ہے اچھی اچھی نوکری ہیں جوب ملتی ہیں آپ کو یا پھر آگے بڑھ پاتے ہو اپنی لائف کے اس فیز میں جہاں جا کر آپ اپنے زندگی میں ایک مقام پاتے ہو دوستو ہے کیا چیز جتنے بھی کالیجز ہیں یہ یونیورسٹیز ہیں اگر وہ یونیورسٹیز یہ چلنے شروع ہو جائیں اپروور لیں اور شروع ہو جائیں اور ان کو کوئی دیکھے ہی نہیں مطلب کی ان کو ایسا کوئی نہ دیکھے کیا منیجمنٹ چلتا ہے کیا انفرا ہے یونیورسٹی یا کالیج کس طرح کی ایجوکیشن پروائیڈ کر رہی ہے اس طرح کے فیکلٹی میمبرز ہیں یا نہیں تو کیا حال ہو سکتا ہے ایجوکیشن سسٹم کا انہی سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک کاؤنسل بنائی گئی 1994 میں جس کا نام ہے نیک نیک ایک ایسی سنستہ ہے جو کی quality analysis کرتی ہے ساتھ میں quality کو manage کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ یونیورسٹی اس لائق ہے بھی یہ نہیں یا جو کالیج میں آپ ایڈمیشن لینے والے ہیں وہ کالیج اس لائق ہے کے نہیں کہ وہاں پر وہ سٹوڈینٹس کو اچھی ایجوکیشن دے پائے نیک کے بارے میں آج ہم discuss کریں گے اپنی اس ویڈیو میں کبھی ایک کاؤنسل باڈی آئی کس طرح سے کام کرتی ہے کیا ہوتا ہے اے پلس اے پلس پلس یا پھر بی پلس جو ملتا ہے کافی ساری یونیورسٹیز کو جہاں سے بھی آپ courses کرتے ہیں اور بھی کئی ساری چیزوں پر آج ہم discuss کریں گے اپنی اس ویڈیو میں نیک کے بارے میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمسکرہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے وریندی ورما جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویڈیش کی یونیورسٹیز کالجز ان کے courses کو explore and review کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو جس بھی topic پر آپ ہمیں comment کرتے ہیں ہم ان پر ویڈیوز لے کر آتے ہیں اسی لیے ہمیں بھی انتظار رہتا ہے کہ کس topic پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں کس course پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں یا کس university یا کس college پر آپ جاننا چاہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج نیک کی دوستو نیک ہے کیا نیک کی فل فارم کیا ہے کیسے کام کرتا ہے نیک کی ہم لوگ بات کریں national assessment and accreditation council مطلب کی یہ accreditate کرتا ہے assessment کرنے کے بعد میں اور اگر ہم ہندی میں بات کریں اس کا نام ہندی میں ہے راستی ملیانکن ایوم پرتیائن پریشت دوستو نیک کی ہم جو بات کر رہے ہیں national assessment and accreditation council جو کی کسی بھی college یا کسی بھی university کو assist کرتی ہے assessment کرنے کے بعد میں وہاں پر ان کو ranking دیتی ہے جو کی grade system wise آتا ہے جس کا cgpn نکالا جاتا ہے جس کا maximum اگر ہم grade کی بات کریں تو maximum grade ہوتا ہے four جس کا مطلب ہوتا ہے a plus plus یا آگے ہم تھوڑا بڑھیں جس کا 3.5 ہوتا ہے اس کو ملتا ہے a plus اور جس کا 3.25 ہوتا ہے اس کو ملتا ہے a اور اس کے نیچے کا جیسے کسی کا اگر 3 grade آیا تو اس کو ملتا ہے پھر b ایسے ڈاؤن کرتا چلا جاتا ہے آپ نے بہت سار universities دیکھی ہوں گی آپ distance universities دیکھتے ہو آج کل تو اگر بات کریں ہم تو distance کا approval اگر کسی university کو لینا ہے کوئی university چاہتی ہے distance کے courses کو چلانا تو اس کے پاس neck accreditation ہونا بہت ضروری ہے neck assess کرے گا assessment کرے گا اس university اس college کو گھڑوتہ دیکھے گا کس طرح کی جو quality وہ لوگ provide کرتے ہیں infra کیسا ہے اس کا ایک example میں آپ کو دیتا ہوں جتنے بھی students باہر پڑھنے کے لئے جاتے ہیں یکرین جو students گئے تھے mbbs کرنے کے لئے بات میں کر رہا ہوں 1718 کے آس پاس کی تب 2017-2018 کی میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت تو وہاں پر ایک ڈونیس نام کا ایک college تھا جس کو صرف اس کے infra کی وجہ سے ہی mcii نے اس کو rank سے باہر کر دیا تھا اس کے بارے پڑھیں گے آپ سمجھ پائیں گے neck کس طرح سے کام کرتا ہے یا پھر یہ سمجھ لیجئے بہت ساری universities کو اپنے ہندوستان میں 2019 میں distance کے کچھ courses چلانے کی permission ملی تھی پر 20 میں انہیں universities کو approval نہیں ملا 21 میں بھی approval نہیں ملا کیونکہ وہ university وہاں rank کرتی نہیں ہے ان کا وہ عوضہ ہی نہیں ہے university کا جس کے ہم بات کریں اپنے ہندوستان میں بہت ساری universities ہیں لگ بھگر بات کروں تو اپنے دیش میں لگ بھگ ایک ہزار پچیس universities ہیں اپنے ہندوستان میں اور لگ بھگ پچاس ہزار colleges چلتے ہیں لگ بھگ اپنے ہندوستان میں الگ الگ courses الگ الگ affiliations کے ساتھ اگر private universities کے ہم بات کریں لگ بھگ 400 سے بھی زیادہ universities ہیں اپنے ہندوستان میں لگ بھگ 400 آپ اس کو مار کر چل سکتے ہیں دیمڈ universities 126 پلس ہیں state universities 443 پلس ہیں اور ساتھ میں central universities لگ بھگ 54 سے بھی زیادہ ہے دوستو ایسی بہت ساری universities ہیں پر ان کو سبھی کو جو assess کرتی ہے جو دیکھتے ہیں ملیانگر کرتی ہے جو council ان کے گھڑوطہ کو check کرتی ہے اسی کو ہم بولتے ہیں نیک دوستو نیک کا گھٹن کیا گیا 1994 میں جو کہ ایک ایزا autonomous body اس کا گھٹن کیا گیا تھا جس کا یہ headquarter بنایا گیا bangalore میں کیا 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 کام کرتا ہے quality evaluation کا کام ہے اس کا promotion کا کام ہے دیکھنا کی کس طرح سے گھڑوطہ کو ہم لوگ check کریں گے ساتھ میں ہی quality analysis کرتا ہے اور ساتھ میں quality control کرنے کا بھی یہ کام کرتی ہے جس کے نیک باڈی کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں دوستو اپنے دیش میں حالکہ دیکھا جائے تو بہت ساری الگ الگ طرح کی councils چلتی ہیں councils جیسے کہ میں کچھ آپ کو بتاؤں جیسے PCI چلتا ہے pharma council of india اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے مطلب کہ جو pharmacy courses کرواتا ہے BCI چلتا ہے بار council of india جہاں سے students LLB کرتے ہیں اور بعد میں advocate lawyer وہ لوگ بنتے ہیں ساتھ میں ایک اور council NCTE چلتا ہے جہاں سے courses کرنے کے بعد آپ teacher بنتے ہیں B.A.D. کرتے ہیں M.A.D. کرتے ہیں الگلے طرح کیا آپ courses کرتے ہیں MCI medical council of india جتنے بھی students بنتے ہیں doctor MCI سے affiliated approved جو colleges ہوتے ہیں جن کو MBBS کی sheets ملتی ہیں وہاں سے وہ لوگ course complete کرتے ہیں تبھی وہ لوگ doctor بن پاتے ہیں جیسے یہ council سلتی ہیں اسی طرح سے ایک UGCA 1956 جب یہ UGC بنی تھی جو سبھی universities کو ماننیتہ دیتی ہے انہیں درجہ دیتی ہے کہ آپ ایک university کے طرح کام کر سکتے ہیں اور certificate diploma degree masters یا جو بھی research کے degrees ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں students کو اور ان سبھی کے اوپر ان کو assess کرنے کے لیے ان کی quality کو check کرنے کے لیے آتا ہے NEC NEC کا کام بہت important ہے national assessment and accreditation council 1994 جس طرح سے UGC سبھی universities کو regulate کرتی ہے اسی طرح سے سبھی universities اور colleges کو جو assess کرتی ہے وہ صرف یہی کرتی ہے NEC نیک سی اگر بات کریں ساتھ میں ہی 1995 میں سب سے پہلی ہندوستان کی private universities سکم منیپال university اور دوستو میں بتا دوں جس universities کے پاس آج کی date میں NEC نہیں ہے distance انس کے بات بلکل نہیں ہے اور NEC آج کی date میں تو بہت ہی اچھا role play کرتا ہے اور انیس میں بے شک سے سبھی کو affiliation دے دیئے گئے مطلب distance کے approval دے دیئے گئے بٹ اب جن کے پاس NEC نہیں ہے ان کو یہ approval نہیں ملتے ہیں کوئی بھی کسی بھی سوال ہیں آپ کے دل میں کسی بھی کاؤنسیل کو لے کر courses کو لے کر universities یا colleges کو لے کر آپ comment box اپنے سوال پوچھئے یا پھر آپ مدد چاہتے ہیں یا personal کوئی problem ہے آپ کو کسی بھی course college یا university کو لے کر یا کاؤنسیل کو لے کر کوئی complaint ہے آپ ہمی whatsapp پر لکھ کر message ڈالیں دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو آج کا ہمارا ویڈیو ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستو پریجن پریوار میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو education related جو بھی updates آتے ہیں ان کے بارے میں update رکھ سکیں بہت بہت شکریہ دوستان نیواد ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے